بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے گوگل پہ جا کے آئیڈی کارڈ موڈیفکیشن یہ سرچ کرنا ہے اور اس کو جب سرچ کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا موڈیفائی آئیڈی کارڈ یہ ہے ڈریکٹ لنک جو آپ نے سرچ کرنا ہے تو نکل آئے گا اس کا ایک دوسرا میتھر بھی ہوتا ہے پہلے اس کو کھوڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا آتا ہے یہ ایک ڈریکٹ لنک ہے اس کے علاوہ آپ نادرہ لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں نادرہ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے ہمارے پاس سیکنڈ آپشن آئے گی ہم نادرہ کھولیں گے نادرہ کو جب سرچ کریں گے اس کے نیچے ڈیفرنٹ آپشن آجے گی یہاں پر ہم نے پاک آڈنٹیٹی جو ہے وہ اوپن کرنی ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہ بھی ہمیں وہی لے آئے گی یہاں پر ہم نے دیکھنا ڈیفرنٹ آپشن ہے یہاں پر موڈیفائی اور کارڈ بھی ہم نے کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ آپشن آن ہو جائے گی تو گیٹ سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم اسٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو نیچے آتا ہے کہ کریئٹ اکاؤنٹ یہاں لاؤگ ان اور یہاں پر اگر ہم کریئٹ اکاؤنٹ کریں گے تو کریئٹ اکاؤنٹ کو جب اوپن کریں گے تو یہاں پر ہمیں مانگے گا جی آپ کا نام کیا ہے آپ کا سرنیم کیا ہے مطلب والد کا نام ایمیل اڈریس اور آپ کا ری ٹائپ ایمیل اڈریس اس کے علاوہ کنٹری بگرہ جو بیسک انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد یہ نیچے ایک کوڈ دیا ہو گیا وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے اور اوپر جو ہے یہ پاسورڈ کے حوالے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے پاسورڈ وہ رکھنا ہے جو سٹرونگ پاسورڈ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے انگلیش کا ورڈ بھی یوز کرنا ہے میں آپ کو اگزیمپل دی دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کوئی بھی انگلیش کا ورڈ بطل ہے پی اے کے لکھنے کے لئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان لکھنے کے بعد آپ یہاں کوئی بھی اس میں مکس کر لیں آپ وان ٹو تھری فور کوئی بھی ڈیجٹ جیس طرح ٹو فور فائیو ہے اس طرح آپ نے ایٹ یا ڈالر سائن جو ہے وہ آپ نے سلائٹ کر لینا ہے یا فیشل سائن کوئی بھی آپ سائن جو ہے وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں پھر یہ ایک سٹرونگ پاسورڈ بنے گا اس طرح آپ نے ایک پاسورڈ جو ہے وہ کریئٹ کر لینا ہے جب آپ پاسورڈ کر کے لاغن کریں گے تو آپ کو ایک میل آئے گی میل کے بعد آپ نے وہ کوڈ جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہوگا جس سے اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی اور کنفرمیشن کے بعد جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لاغن کے لئے اب وہی ایمیل ڈریس یہاں پر لکھنا ہے اور وہی پاسورڈ جو آپ نے وہاں پر رکھا تھا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے دونوں چیزیں انٹر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ لاغن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک مکمل فارمیٹ آتا ہے یہ کافی زیادہ لکھا ہوا آگیا ہے جس پر یہ چیز ہے کہ آپ جو بھی یہاں پر کام کر رہیں گے جو بھی انفرمیشن لیں گے یا دیں گے وہ تمام تر آپ کی ذمہ داری ہوگی آپ اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر سکتے جو بھی آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ کی انفرمیشن اس کے اندر ہے تو اس لئے بڑی احتیاط سے کام کرنا ہے کسی کا کوئی بھی جو ہے ڈیٹا آپ نکالیں تو وہ کسی بھی غلط پرپس کے لیے استعمال آپ نہیں کر سکتے تو اس لئے اس میں بقاعدہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ سب جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ آن دا ریکارڈ ہو اور قانون کے اندر ہو تو یہاں پر ہم چیہ تمام کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ اور کونٹینیو کریں گے لے جی سیپٹ کر دیا اس کے بعد ہے دوبارہ پھر وہی کہتے جی آپ نے پاسورٹ اگر چینج کرنا چاہتے کر لیں ورنہ اس کو نیس کر لیں اس کے بعد یہ آپشنز آن ہوگی ہیں سی این ای سی موڈیفکیشن کے حوالے سے ایک فرس جو ہے باکس ہے دوسرا باکس ہے ایف آر سی کے حوالے سے پی او سی کے حوالے سے بھی ہے اور ایف آر سی کے حوالے سے بھی ہے اور اس کے علاوہ ویریس آئی سیسیز مطلب جو کہ سی آر سی اور ایف آر سی بغیرہ یا جتنے بھی اس کی ویریفکیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ آن لائن کروا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے کام کا فرسٹ باکس ہم اس کی طرف جاتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے اپلائی نو پر ہم نے کلک کیا تو یہاں پر ڈیفرنٹ اوپشنز آ گئی ہیں ہم چاہتے کیا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جی اپنا نام چو ای وانٹ ٹو ڈیٹا موڈیفائی آن یار ایڈنٹیٹی کارڈ ہم اپنے ایڈنٹیٹی کارڈ پر کلک کریں گے یہاں پر تھرڈ اوپشن پر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس نیکس جو ہے وہ پیج اوپن ہوگا تو گیٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ پیج اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ نے فرسٹ لی اوپر لکھا ہوئے سیٹیزن نمبر سیٹیزن نمبر مطلب سی این ایسی نمبر آپ کا شناختی کارٹ نمبر جو ہے وہ آپ کا سیٹیزن نمبر ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے نورمل طور پر دلیور ہونا ہے آپ کو یا ارجنٹ ہونا ہے یا ایگزیکٹیو ہونا ہے تو اس کے بعد نیچے ہے کنٹری آپ کہاں پہ ہیں موجود ہیں ابھی پاکستان میں تو پاکستان چوز جیو فور ڈیجٹ کارٹ پن مطلب آپ نے پن جو ہے وہ فور ڈیجٹ کا سلیٹ کرنا ہے اگر آپ نورمل پہ سلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو مطلب مہینے میں اپروکسیمیٹی ایک مہینے میں آپ کو جو ہے وہ کارٹ ریلیور ہو جاتا ہے اور اگر آپ ارجنٹ پہ کرتے ہیں تو وہ ارجنٹ بھی ہو جائے گا ارجنٹ فیفٹین ڈیز میں یا سیمن ڈیز میں بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے جو بھی ایر فرمیشن دینی ہے تو موڈیفکیشن کے والے سے اسی کا آپ نے لکھنا ہے جس طرح میں اپنے خود کا لکھتا ہوں تو وہ آتا ہے اور ریڈی اگزیسٹ تو آپ کیونکہ میں نے آرڈی ایک اپلیکیشن یہاں پر دی ہوئی ہے تو اس اپلیکیشن کے والے سے یہاں پر آرہا ہے جی آپ نے آرڈی پروسیسنگ چل رہی ہے جب آپ کوئی ایک کام اس پر ڈکھ دیتے ہیں مطلب کریکشن کر دیں یا آپ رینیو کر دیں یا کوئی اور بھی کام کریں تو وہ اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دوسری ریکویسٹ بیج سکتے ہیں ایک ریکویسٹ کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد دوسری تو اس لیے میں آپ کو اگرہ پروسیس جو ہے وہ بائی مطلب فوٹو کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ اگلے سٹیپ آپ نے کس طرح کرنے ہیں کیونکہ فرسٹ میں جو میں نے آپ لکھا ہے جو پہلے میں آپشن دے چکا ہوں تو اس کے ساتھ سے آگے پروسیس جو نہیں چلے گا میں آپ کو پچھرز دکھاؤں گا اور اس کے علیے سے آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کس طرح آگے آپ نے چلنا ہے نیکس پروسیجر کیا ہے کیونکہ میں نے جو آئیڈی کارڈ نمبر میرے پاس تھا میں نے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے مگر جو ہے وہ آریڈی جو ہے وہ پروسیس میں آ رہا ہے تو یہ جی اگلی جو ہے فوٹو آن ہوگی ہے تو اس میں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ اڈریس جو ہے آپ نے which do you want your car to be ڈریور آپ کہاں ڈریور کروانا چاہتے ہیں to your address یا to the nearest ڈادہ سینٹر میں تو آپ نے nearest ڈادہ سینٹر یا ادھوں میں سے ایک پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پرسنل دیتے دینی ہے جس میں تحصیل ہے ڈسٹک ہے اور یہ ڈیفرنٹ ڈیٹیلز ہیں یہ دینے کے بعد آپ کا نیا جو ہے جو next option on ہو جائے گی جس میں آپ نے اپنے credit card کے حوالے سے جو ہے وہ information دینی ہے credit card کے حوالے سے جو information دینی ہے وہ یہ مکمل جو ہے وہ detail آپ نے دینی ہے جس میں آپ کا جو نام ہے اس کے بعد جو مکمل detail ہوتی ہے credit card کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہویا 6500 یہ اس کی فیس نہیں ہے فیس جو ہے وہ اب اس سے کم ہے تو وہ آپ نے pay کرنی ہے اور آپ نے تمام detail دینے کے بعد click کر دینا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی detail ہے یہ آپ کی detail وہ save ہے آپ کسی کے ساتھ یہ share نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے credit card یا debit card کے information دینی ہے تو اس میں type کرنا ہے ویزا card کون فیس کٹ ہونے کے بعد next option یہ on ہو جاتی ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنی basic information جتنے بھی record ہے آپ کا وہ آپ نے اپنا update کرنا ہے کیونکہ آپ اپنا سارا کر رہے ہیں تو آپ کو تمام تر اپنی information والد کا نام مدر کا نام یا ساری جو ہے آپ پتا ہوگا ظاہر ہے دیتے ہیں تو وہ بھی enough ہوگی یہ تمام detail آپ نے لازمی دینی ہے اس کے بغیار گزارہ نہیں ہے تو یہ دینا لازمی ہے اس کے بعد ہے next option on ہوگی آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس آپ کی ہو جس میں جو آپ نے upload کرنی ہے سکین کی ہو 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 وہ آپ نے upload جب کریں گے تو upload کرنے کے ساتھ ہی جہاں پر upload کا sign آجے گا اس کو جب آپ click کریں گے تو یہ نیچے سائن ہے 19.2 KB اتنے کے دیٹیل دینے کے بعد سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کا جو اریجنل نیم ہے یا آپ کی جو ایڈنٹی ہے وہ کس طرح آپ بتا سکتے ہیں تو یہاں پر click کرنے کے بعد آپ پیج آن ہوگا تو اس میں آپ نے پرسنل دیٹیل جو مانگے گے وہ آپ نے دینی ہوگی نیسٹ یہاں پر دینی اور نیسٹ دینا ہے اور اس کا جو عوضہ ہوگا وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ لازمی کرنا ہے یہ اردو کی دیٹیل یہ ہے یہاں پر آپ نے اردو کی اپنی دیٹیل دینی ہے یہاں پر نام والدیت اور اپنے جو پیشنل وغیرہ جو جب ڈانلوڈ پر کلک کریں گے تو آپ کا کار بہ آسانی ڈانلوڈ ہو جائے گا یہ بڑا ہی آسان ٹریقہ ہے آن لائن اپنے نام میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے اگر آپ چینجز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گی